جب حضور کی نات پڑھی جاتی ہے تو سننے والے کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کی آنکھوں میں بھی گمبدِ خزرہ کا تصور ہوتا ہے آج تو جب تک نوٹ چلتے ہیں تو نات کا جب وہ عشق بڑھتا ہے اور جیسے ہی نوٹ کم ہوتے ہیں عشق بھی کم ہو جاتا ہے ہمارے ذرہ فرماتے ہیں یہ نات خان نہیں یہ نات خون ہے یہ نوٹ آپ دیکھتے ہیں نا یقین ہمانے دل بڑا دکھتا ہے یہ باتیں تلق ہیں لیکن وقت کی ضرورت ہے آپ چاہے مجھ سے نراز ہو جائیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے میرے ذرہ فرماتے ہیں اس لئے یہ تقریر کرنے نہیں آیا کہ دوبارہ پھر بلائے جائے گا بس آیا ہوں سبق سنا کے جانا ہے تو یہ نوٹوں کے اوپر آپ ذرا دیکھیں تو اوپر عشرت حسین لکھا ہوا ہے نوٹوں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو لکھا ملے گا رضا اور باکر یہ مقدس ہستیوں کے نام کی نسبت سے نام ہے اور میں عاشق رسول ہوں میں سمجھتا ہوں میرے سے بڑا زمانے میں عاشق رسول کوئی نہیں اور حسین ابن علی کے نام کا حصہ میرے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے اور میں دعویٰ کر رہا ہوں میں عاشق رسول ہوں تو یہ عشق نہیں ہے یہ صرف وقتی ایک لذت ہے وقتی ایک جذبات ہے تو اس لئے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا دست بستا جا وہ محفل نات کو محفل نات بنائیں اس کو رقص و سرور کی محفل نہ بنائیں کہ جو چھنچان ہو رہی ہے یہ کون سے جا وہ صحابہ کا طریقہ ہے مجھے بتائیے ناب ذرا یہ ہے کوئی صحابہ کا طریقہ امت کس دانے پہ کھڑیا ہے حضور کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور ادھر بھم دماغوں میں قرآن پڑھتے بچوں کی لاشیں جا وہ لوگوں نے دیواروں سے جا وہ اتاری ہیں اور ادھر جا وہ کیا ہو رہا ہے یہ سب جا وہ اپنا نفس کی چال ہے اور میاں صاحب نے کہا باروں پہ اس فقیران والا اندروں دنیا داری درد دردی کریں درباری اور ٹکر دیا پٹواری ماظر تو یہ درد دل کے ساتھ یہ باتیں کی جاتی ہیں کیونکہ درد اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری محافل نات میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی اور ہماری مسجد میں جب ازان کی آواز آتی ہے تو وہ چاند بوڑے ہی آکے بچارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی عاشق رسول نظر نہیں آتا کہ جو دعوے کرتے ہیں اس کے رسول سے ذرا ان سے پوچھنو آج کتنی نمازیں باجمات ادا کی قرآن پڑے ہوئے جہاں وہ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے آخری بار قرآن کی دو آیتیں پڑی ہوں ذرا ان سے پوچھیں نا تو وہ حساب لگائیں گے کہ یاد نہیں ہے کب قرآن کھولا تھا دوسری یہ عشق رسول کیسے ہم تو اس جہاں وہ محبوب کی امت کے جہاں وہ اپنا حصے میں ہیں جس محبوب وہ جہاں وہ دعوے کرنے والے ہیں کہ محبوب کی آل تو وہ آل ہے جنہوں نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے اور ہم جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج یہ کیسا عشق رسول ہے جو میں قرآن کے قریب نہیں لے کے جا رہا ہے یہ کیسا عشق رسول ہے یار حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑا تو لوگوں نے پھول نہیں برسائے لوگوں نے جہاں وہ اپنا ہار نہیں ڈالے لوگوں نے نوٹ نہیں پھینکے اوپر بلکہ جہاں وہ کوڑے پہ کوڑا مارا جاتا ہے میکھیں ٹھوکی جاتی ہیں اور جہاں وہ گلے میں رسہ ڈال کے عباش نوجوانوں کو جگھایا جاتا ہے اس کو گلیوں میں گماؤ قصور کیا تھا کہ اس نے کلمہ کیوں پڑا ہے اور ادھر کیا ہے تپتے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے کوڑے پہ کوڑا لگتا ہے کوئی گزرا تو کیا دیکھا بلال مسکرہ رہے تھے تو کہا بلال عجیب بات ہے وہ کوڑے پہ کوڑا مارتے ہیں تو آگے سے مسکرہ رہتا ہے تم جاتے نا بزار کو برطن خریدنے دو آنے کا برطن لینا ہوتا ہے پورا بزار چھان مارتے ہو اور اس کو ٹھونک ٹھونک کے چک کرتے ہو کہ کہیں برطن کچھا تو نہیں ہے تو کہا میرا مالک میری خریداری فرما رہا ہے اور چک کر رہا ہے بلال کہیں کچھا تو نہیں یار آئی تو نوٹ نہ پھینکے تو مولوی صاحب بھی نراز کاری قرآن بھی نراز اور خطیب بھی نراز ہوتا ہے اور وہ خوش نہیں ہوتا اور ادھر دیکھو نوٹ نہیں برسائے جا رہے کوڑے برسائے جا رہے اور پھر بھی لبوں میں مسکراہت ہے تو یہ جہاں وہ یہ انداز ہونا چاہیے یہ قفیت ہو نہیں چاہیے ہم نام ان کا لیتے ہیں اور کام کن جیسے کرتے ہیں یہ ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے یہ چار دن کی زندگی ہے آنکھ بند ہوگی تو پتا چلے گا عاشق رسول کون ہے تو اس وقت تو دوکھا نہیں نہ چلے گا تو اس لیے جہاں وہ میرے حضور قبل عالم کے دادا مرشد فرما کرتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے برپوری یاری فیر ضرور قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری اس لیے جہاں وہ کبھی ایسا ہو کے تو دیکھ بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے دور تیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا رب میری خریداری فرما رہا ہے اور چک کر رہا ہے کہیں بلال کچھا تو نہیں ہے تو میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو زبان بولے کہ تو یا تو آہد آہد کہے گی یا احمد آحمد کہے گی وہ شاعر نے جب وہ تخیل باندھا نا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خراج پیش کرنے کے لیے تو کہا کہ کتنی تسکین وابستہ ہے آقا تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین وابستہ ہے آقا تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ تو حضور کا نام تو جب وہ سرور دیتا ہے حضور کا نام تو دکھی دل کے قرار کا ساما ہے وہ علامہ رومی فرماتے ہیں وہ گزرتے ہوئے کسی نے دیکھا کہ مجنو ریت پہ لیلہ لیلہ لکھ رہا تھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا اپنے یار کا نام لکھ کہ اپنے دکھی دل کے قرار کا ساما کر رہا ہوں تو مجنو لہرحمہ فرماتے ہیں اگر مجنو کو لیلہ کے نام سے تسکین ملتی ہے تو کیا امتی کو نام محمد سے ڈھنڈ نہیں پڑتی اور میرے حضور فرماتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نا جام سہارا دیتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نا جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یارکو